موسیقی 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 بھاندئو پھرتی بھاندئب ا contribution مسیقی حاش Louise اللہ نقust انشاءاللہ سارے دعا کرن گے تو یہ میرے بھائی فٹا فٹ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ دونے شفای کا حملہ تعافی ہے جی دوستو آپ نے دیکھو گا شاہ صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں اور میں شاہ صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں شاہ صاحب کے علاوہ تو بالکل مزہ ہی نہیں ہے بالکل مزہ نہیں ہے مطلب کراچی میں شاہ صاحب کے علاوہ تصور ممکنی نہیں ہے یہ شاہ صاحب دیکھیں وہ پاؤں پہ ساری چھوٹ لگی ہوئی ہے تو ابھی میں شاہ صاحب کیوں پیدل نہیں چال سکتے وہ وزن آتا ہے تو وہ سارا زخم ہے درد و تائپین ہوتی تو میں ابھی مرسیکل پہ شاہ صاحب کو آفس پر آپ کروں گا تو پھر آفس میں پھر باقی کی گپ شاہ پھنک کرتے ہیں آفس میں جی فرنڈز ابھی ٹائم ہو چاہتا ہے نماز کا اور بریک کا تو ہم آفس سے باہر جا رہے ہیں تو شاہ صاحب کو میں لے کے جا رہا ہوں شاہ صاحب آپ کیسا فیل ہو رہے ہیں بس درد ہو رہی ہے پہنک گوز یادہ وہاں نہیں نیچے رکھتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی تکلیف یہ ہمارے اور بھی بھائی آگئے ہیں اکبر اکبر بھائی اکبر بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چوٹ کیسے لگی ہوگی کیڑا کیسے کیڑا کیڑا کیسے زمین میں چلتا ہے جو ہے اچھا اچھا نہیں وہ بتا جو بتا رہا تھا اپلوڈ نہیں کردنی ہے اپلوڈ کرنے کرنی ہے بھائی کہ پورا ع sent پہ بھی بندے پہ گھر اول پہ کٹا سکتا ہے بھائی؟ مثال سنوی ہے مثال سنوی ہے بھائی اس دنوں میں آج تک ایسا ہوا ہے بابا جی کبھی اونٹ پہ بیٹھے ہوئے بندے کو کٹا کاٹا ہے نہیں یہ بہدرگ ہیں ہمارے صاحب بابا جی کبھی اونٹ پہ بیٹھے ہوئے بندے کو کٹا کاٹا ہے کبھی کٹیں کٹیں کٹا ہیں آپ نے اپنی پوری زندگی میں ہے؟ کتنی زندگی ہے آپ کے ابھی ایس ٹیم؟ بہت عرصہ بہت نہیں ہوا ہے اس کا مطلب پتھان جھوٹ بھول رہا ہے مثال تو صحیح دیا کرو پورا وقت آجائے مثال تو صحیح دیا کرو جو پورا وقت آجائے تب کی بات گانا ہے جب آپ زین بھائی لے آئے ہیں بائیک اور حسن بھائی کو بٹھائیں گے بائیک پہ یہ کس کے لئے لے کر آیا ہے؟ ہاں زین سکرائبر کے لئے لائے کیس کے لئے لائے بائیک؟ حسن بھائی لائے لائے آپ تو ماشاللہ ٹھیک ہیں میں بیٹھنے والا بھی نہیں ہوں کمین ہے ابھی شاہ صاحب جا رہا ہے کمرے کی طرف میں بیدل جا رہا ہوں بائیک پڑھائیں گے ابھی جناب نماز پڑھیں گے نماز کے بعد پھر کھانا کھائیں گے سکون سے انشاءاللہ پھر تکیمان دو سو دو بجے تک دوپر حافظ میں آئیں گے باقی کا جو کام ہے وہ کمپلیٹ کریں گے آج آپ کا بھائی شاہ صاحب کی تو پریشانی ہے لیکن آج جو ویکنڈ کی خوشی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے بھائی سکون سے کام نپلا کے رات بڑے سکون سے سویں گے اب ٹینشن نہیں ہوتی نا کہ صبح ہم نے آٹھ نو بجے دس بجے اٹھنا ہے صبح کی ٹینشن نہیں ہوگی گیارہ بارہ ایک بجے آپ کا بھائی اٹھے گا سکون سے بچے بھائیک واپس کھڑی بھی کرنی ہوتی ہے پارکنگ میں کمینے آج ہے آج ہے آج ہے شاہ صاحب آج ہے کونی کونی شاہ جی اللہ پاک سب بہتر کرنے والے ان شاء اللہ یہ نہیں ہے مجھے آپ کیا آپ کیا کرنے والا مجھے آپ کیا کرنے والا مجھے آپ کیا کرنے والا دیرہ ہے وہ آستہ 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 دن کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے اور راتشاہ جاتی ہے اسی طرح ہماری زندگی میں مجود ہماری خوشیاں اور غمیاں سے اسی طرح ہیں ہمیشہ کیلئے خوشی بھی نہیں رہتی اور ہمیشہ کیلئے غم بھی نہیں رہتے اگر آج کیا پریشانی ہے آج کی تکلیف ہے تو وہ ختم ہو جائے گی کل کا دن ان شاء اللہ ایک نیا رنگ اور نئی خوشی لے کر آئے گا تو زیادہ خوشی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان بھول جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے زیادہ خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اور غم میں بھی شکریہ ادا کریں کیونکہ غم بھی ہمیں بہت کچھ سکھا جاتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت شام کے ساتھ اب بارش ایسا ایسا بارش بھی پڑھ رہی ہے تو ہم اپنے ویلاگ کا کرتے ہیں اختتام انشاءاللہ کل ایک بہت شاندار و مددار ویلاگ میں اپنے دوستوں سے پھر ملیں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ ملکہ بان